بیہار کے کارکرتاؤں چناؤں کو دیکھتے ہوئے کارکرتاؤں میں اتصاہ بڑھانا تھا آج شام کو چھے بجے سے سات بجے کے بیچ پندرہ پندرہ منٹ کے انتر پر موڈی نے تین چرنوں میں بیہار کے پندرہ سو کارکرتاؤں کو لوگ سبھا میں جیت کی کلاس لی تیلی کانفرنسنگ میں ایک بار میں پانچ سو کارکرتاؤں موڈی سے مخادب ہوئے دور طلب ہے کہ نریندر موڈی اس تقنیق کا پریوگ اس سے پہلے گجرات ویدھان سبھا دو پچناؤں میں کر چکے ہیں آڈیو بریج تقنیق کے ذریعے بولنے والا وقتہ ایک ساتھ سیکڑوں لوگوں سے بات کر سکتا ہے یوپی بیجے پی کے پرواری عمید شاہ لگاتا رام مندر کا مدہ اٹھا کر 2014 کی بیجے پی کے چھناوی سفر میں جان پھوکنے کی کوشش کر رہے ہیں ایوڈیا میں کارکرتاؤں سے میٹنگ کرنے پہنچ عمید شاہ نے کہا کہ وہ یہاں رام للا سے پراتھنا کرنے آئے ہیں کہ بھگوان رام کانگریس کو جلدی بنواس بھیج دیں شاہ نے کہا کہ وہ ایوڈیا میں بھوے رام مندر بنوا کھر بھگوان رام کو ان کے اچھے تستان پر بٹھائیں گے اس سے پہلے بھی عمید شاہ لگنوں کی ایک میٹنگ میں رام مندر کا مدھا اٹھا چکے ہیں پراتھنا کری ہے کہ ہم سب مل کر جلدی سے جلدی رام للا کو اپنے اچھے تستان پر بھیج دیت کریں ایوڈیا میں عمید شاہ کے رام مندر بنانے کے بیان پر کانگریس نے بی جے پی کو آڑے ہاتھو لیا ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ بی جے پی لوگوں کو پاگل بنا رہی ہے اور جب یہ لوگ ستہ میں تھے تو انہوں نے رام مندر کیوں نہیں بنوایا ستہ کے چھ سال تک بی جے پی نے رام مندر کا ذکر تک نہیں کیا بی جے پی ووٹوں کیلئے سب کر رہی ہے ان کی لئے رام کا نام اور مندر کی بات سے روٹ کے لئے چناؤ کے پہلے انہیں رام اور مندر یاد آ جاتے ہیں بی جے پی سے الگ ہو چکی جی ڈیو نے بھی عمید شاہ کے بیان پرتی کی پرتکریا دی ہے جی ڈیو پروکتہ شیواند تیواری نے کہا ہے کہ عمید شاہ کا بیان اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ بی جے پی نے آر ایس ایس کے ایجنڈے کو لاغو کا نشروع کر دیا ہے اور عمید شاہ جو کچھ بول رہے ہیں وہ بغیر نرین رمودی کے ایجازت کی بولنے کی سوال کا کچھ رجہاں انکاؤنٹر کیس میں سی بی آئی چار شیٹ کے بیچ انٹلیجنس بیورو نے گریب منترالے کے سامنے اپنا کڑا پرتی روجت آیا ہے آئی بی کا کہنا ہے کہ سی بی آئی کے قدم سے ان کے ادھکاریوں کا منوگل گرے گا دوسری طرف سی بی آئی ڈائریکٹر رنجیس سنا نے کہا ہے کہ جانچ ایجنسی دوسری جانچ ایجنسیوں کے پرتی جواب دے نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سی بی آئی کو گجرات ہائی کورٹ نے نردش دیا تھا کہ اس بات کی جانچ کی جائے کشرہ جہاں اور تین کی مڈھ بیڑ فرضی تھی یا نہیں آئی بی کا کہنا ہے کہ اسے جو انٹلیجنس انکوٹ ملا تھا وہ گجرات پولیس کے ساتھ اس نے شیئر کیا تھا اور کثت فرضی مڈھ بیڑ سے اس کے ادھکاریوں کا کوئی لینے دینا نہیں ہے خفیہ بیورو کا کہنا ہے کہ مدھے پردیش کے سیڈی کانٹ میں آج ایک نیا خلاصہ ہوا ہے بی جی پی نیتا شیوشنکر پٹیریا نے ہی پور منتری راغب جی کی سیڈی بنوانے کا دعویٰ کیا ہے شیوشنکر پٹیریا نے میڈیا کے سامنے یہ بیان دیا ہے ایم پی کے پورو بیتہ منتری راغب جی کی اشلیل سیڈی انہوں نے ہی بنوائی ہے امہ بھارتی کی سرکار میں راجی منتری کے پت پر ہے شیوشنکر پٹیریا نے دعویٰ کیا ہے کہ راغب جی کے نوکر کے ساتھ مل کر انہوں نے ان کی اکیس سیڈیاں بھروائی ہے جس میں سے کچھ تو ٹرین کے اندر کی ریکارڈنگ ہے ٹرین میں بھی راغب جی اپنے نوکر کے ساتھ برا کام کراتے تھے شیوشنکر پٹیریا کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد بی جی پی کو نقصان پہنچانا نہیں تھا بلکہ وہ پارٹی کے بھیتر کی گندگی کو دور کرنا چاہتے تھے پارٹی میں گندگی تھی اور اس کا ہمیں بغیر سیڈی کے کئی بات کرتے تو کوئی مانتا نہیں اس لیے میں نے یہی ٹھیک رہا کہ پھر مانے کٹے کرو لگاتار کرنا پڑا اور اس کے بعد اس کا ایمپلیمنٹ ہے ہوا ہے کہ ان کو ریجان کرنے پڑا ہنگامے اور نارے بازی کی یہ تصویریں بھوپال کی ہیں مدھر پردیش کے پورو وطمنتری رادہو جی کا سیکس سیڈی کانٹ سامنے آنے کے بعد آج بھوپال کے کانگریسی کارکرتاؤں نے جم کر ہنگامہ کیا بی جے پی کے خلاب نارے بازی کرتے ہوئے کانگریسی کارکرتاؤں پولیس کی بیریکیٹ پر بھی چڑھ گئے پولیس نے کانگریس کے کارکرتاؤں کو روکنے کی کوشش کی تو کانگریسی کارکرتاؤں پولیس سے بھی بھیڑنے میں پیچھے نہیں رہے گھور طلب ہے کہ چار مہینے بعد ایمپی میں ویدان سوا چناؤ ہے اور کانگریس کسی بھی قیمت پر سیڈی کے مددے کو بھنانا چاہتی ہے لہٰذا کانگریس نے اپنا پردرشن اور ویروت تیلز کر دیا ہے جنسنگ کی سنستہ پک شامہ پرساد مکھر جی کی پونیتیتی کی اوسر پر سنست میں انہیں پسپانجلی ارپیت کی گئی سمارو میں کانگریس سے سانستوں کے نہیں آنے پر نراشت جتاتے ہوئے بی جے پی کے ورش پیتا لال کشناڑوانی نے کہا کہ دیش کے مہان پرشوں کو لے کر راج نیتگیوں کو سنست دھون کے کیندری بھون میں شامہ پرساد مکھر جی کی پونیتیتی کی اوسر پر آج سبح پسپانجلی سمارو آئیوجیت کیا گیا تھا لیکن اس میں کانگریس کے سانست لوگ سباہ دیکشی میرا کمار اور راج سباپتی ہاں میں دنساری نہیں دکھے آڑوانی نے بعد میں ویجے پی مکھیالے میں پارٹی کے سنستہ پت کے سمبان میں آئیوجیت سمارو میں کانگریس کے پرتی ناراض کی ظاہر کی بی جے پی ادھکش راجنات سنگ آج سنگ کے مکھیالے ناکپور پہنچے یہاں پر انہوں نے سنگ پرمک مہن بھاگوس سے ملاقات کی راجنات نے ناکپور میں ایک بار فیر دھو رایا کلال کشناڑوانی پارٹی میں سب سے بڑے نیتا ہیں اور وہ پارٹی کے مارک درشک ہیں راجنات نے یہ بھی کہا کہ آڑوانی ناراض نہیں ہے اور ان سے کسی طرح کا کوئی متبھید نہیں ہے راجنات نے کہا کہ بی جے پی کوئی ویکتی آدھارت پارٹی نہیں ہے بھاگوس سے ملاقات کے بارے میں راجنات نے کہا ان کی اس ملاقات کو آنے والے چناؤں کے مدد نظر نہیں دیکھا جانا چاہیے گور طلب ہے کہ جہاں کلال کلال کشناڑوانی نے سنگ پرمک مہن بھاگوس سے ملاقات کی تھی وہیں دو دن پہلے بی جے پی نیتا مرلی منو اور جوشی بھی سنگ پرمک سے ملنے ناکپور گئے تھے ایک طرف تو چین بھارت کو سیمہ مددے پر گھڑکی دے رہا ہے تو وہیں پڑوسی دیش پاکستان کا بھوے سواگت کر رہا ہے پی ایم بننے کے بعد پہلی بار چین کے دورے پر گئے پاکستانی پی ایم نواز شریف نے آج چین اور پاکستان کے رشتوں کو نئی ہو چاہیوں تک لے جانی کی بات کی ہے چین کے راجپتی شی جنپنگ سے ملاقات کے بعد نواز نے دونوں دیشوں کی دوستی کو ہمالے سے اونچا اور شہد سے میٹھا بتایا چین کے دورے پر ہیں اینٹینی کا چین نے روخہ سواگت کیا ان کے دورے کے وقت ایک جنرل نے جہاں بھارت کو سیمہ پر سینہ بڑھانے کے خلاب چیتاونی دے ڈالی وہیں چینی پردان منتری نے بھی کہا کہ یہ سیمہ بیواز سلجھانے کا صحیح سمجھ ہے چین دورے پر گئے پاکستانی پردان منتری نواز شریف کے ساتھ چین نے آٹھ سمجھوتوں پر دسکت کیے ہیں ان سمجھوتوں میں بھارت کے لحاظ سے سب سے اہم ہے پاک ادگرد کشمیر سے ہوتے ہوئے چین اور پاکستان کے بیچ بننے والی دو سو کلومیٹر لمبی سرنگ رننیتک لحاظ سے اہم اس علاقے میں سرنگ کو بنانے پر اٹھارہ عرب ڈالر کا بھاری بھر کم خرچ کیے جانے کی اوجنا ہے پیوکے سے گجرنے والے پاک چین آرثی گلیارے سے چین کا رننیتک ہٹ جڑا ہے یہ سرنگ عرب ساغر میں پاکستان کے گوادر بندرگاہ کو چین میں کاشگھر سے جڑے گی پاکستان نے مہتپور گوادر بندرگاہ کا نیان 33 سال چین کے ہاں سوپا ہے سرنگ کے بننے سے چین کی پشیم ایشیا کے سٹریٹ آف خارموز تک مہنچنا آسان ہو جائے گا گورتالب ہے کہ یہاں سے دنیا کے ایک تہائی تیل کا پریوہن ہوتا ہے یہ سمجھوتا بھارت کے لیے بڑا جھٹکا ہے جمہو کشپیر میں 24 جن کو پی ایم کے دورے کے ایک دن پہلے ہوئے آتنکی حملے کی تازہ تصویریں نیوز 24 کے ہاتھ لگی ہیں اس حملے میں سینہ کے پاس جوانوں کی موت ہو گئی تھی یہ تصویریں ایک شخص نے موبائل کیمرے میں قید کی نہیں ویڈیو میں سابت دکھ رہا ہے کہ دو فیدائن حملہ وار گولیاں چلاتے ہوئے سینہ کی گاڑی کو رکھتے ہیں اور پھر جوانوں پر آرام سے حملہ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو جاتے ہیں اس تصویر نے کئی سوال کھڑے کر دیئے ہیں سوال یہ ہے کہ سینہ کے جس گاڑی پر آتنکیوں نے حملہ کیا اس کے ساتھ دو اور گاڑییں چل رہی تھیں لیکن حملے کے سمیں دونوں گاڑیاں موقع سے ندارت تھیں ساتھ ہی پی ایم کے آنے سے ایک دن پہلے کوئی کشمیر کو شاونی میں تبدیل کر دیا گیا تھا تو سڑک پر پولیس کے جوان کیوں نہیں تھے ساتھ ہی کشمیر میں جب بھی سینہ کا کافیلہ نیشنل ہائیوے سے گزرتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے ہائیوے پر سینہ کے جوان تینات رہتے ہیں لیکن تصویروں میں کوئی جوان نہیں دکھ رہا ہے اترہ کھنڈ میں ہو رہی لگاتار بارش کے چلتے آبدہ پرباوی چھتروں میں آج رہت کار بری طرح بادیت ہو گیا رہا ساماغری پہنچانے والی ہیلیکاپٹر کم روشنی کی وجہ سے اڑان نہیں بھر سکے راجی کے ردو پریاک شمولی اور اترکاسی زلوں سمید ادکتر جگہوں پر زوردار بارش ہوئی خبروں کے مطابق تاجہ بارش کی وجہ سے اترکاسی زلے میں بھاگی رہتی ندی ایک بار فیروفان پر ہے جس سے پرشاہسن کو اس کے کناروں پر بنے مکانوں میں رہ رہے لوگوں کو احتیاط کے طور پر سرکشی دستانوں پر پہنچانا پڑا ردو پریاک زلے میں کے دار گھاٹی میں خراب موسم کی شلطے ہیلیکاپٹر ابھیان بری طرح پر بھاویت ہوا ہے اس سے پر بھاویت گاؤں میں آبدا کے بیسوے دن بھی رہاست ساماگری نہیں پہنچ سکی راج میں خاص کر نینی تال پی تہوراگڑ اور الموڑا میں اگلے چوبیس گھنٹوں میں بھاری بارش کی موزن ویبھا کی چیتاونی کے مددے نظر پرشاہسن کسی بھی آپات کالی نے ستیتی سے نپٹنے کے لیے پوری طرح سترک ہے یوپی کے گونڈی میں افنتی سریوں نے ندی کنارے بسے درجنوں گاؤں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے سریوں کے سرودر روپ کو دیکھ کر آسپاس کے لوگ بار کی وجہ سے خوف زدہ ہیں سریوں ندی سے آئے پانی نے ان گاؤں کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے ہر اور صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے بار نے جہاں لوگوں کا جینا محل کر رکھا ہے وہیں ہزاروں اکڑ فصل بار کے چلتے بربات ہو گئی ہیں بار میں فسے ان لوگوں کے سرودر لینے والا کوئی نہیں ہے ابھی تک ان کی مدد کے لیے نہ تو پرشاسند سے کوئی آیا ہے نہ ہی ان کے جن پتی نے دی ابھی تک اس شیطر میں پہنچے ہیں نہ پردان ہیں نہ نیتہ ہیں نہ کوئی دائی نہیں ہے کوئی دائی نہیں ہے ڈلی پولیس کی گرفت میں آیا یہ شہاکر شخص کوئی اور نہیں بلکہ ایک مہینے پہلے پولیس کے ہرکے چڑھا ہیروین لیلا ماریا کا بائی فرنڈ ہے بالا جی اور چندر شکر ریڈی ہروین لیلا ماریا کا سرف بائی فرنڈ ہی نہیں گناہوں کے دنیا کا گروہ بھی ہے بالا جی دلی پولیس کو اس وقت سے چکمہ دے رہا تھا جب ایک مہینے پہلے اس کی گل فرنڈ لینا ماریا پول دلی پولیس کی گرفت میں آگئے تھی لیکن یہ بھاگنے میں کامیام ہو گئے تھا دلی پولیس نے شاتیر جالساز کو فرشم منگال سے دھر دب ہوچا فولیس کے مطابق بالا جی اور لینا ملکر ڈھگی کو انجام دیتے تھے جالسازی میں سارا گیم پلان چندر شکر تیار کرتا تھا اور لینا اسے انجام تک پہنچانے میں اس کی مدد کرتی تھی ہماری دو ٹی میں سیلی گوری اور کنکاتا کے روانہ ہوئی سیلی گوری سے ٹریک کیا گیا فائنلی اسے کنکاتا میں گرفتار کیا گیا اتراخن میں آئی ترازدی پر دیش بھر کے لوگوں نے راہت سامانگری روڑکی کے لکشر میں جب پولیس نے ایک گودام پر چھاپا مارا تو ان جمعہ خوروں کی ساری کرتود سامنے آ گئی پولیس کے مطابق گودام میں راہت سامانگری کے نام پر لائے گیا تقریب سات سو پنٹل گہوں اور چاول برامت کیا گیا ہے یہ ساری راہت سامانگری پنجاب اور ہریانہ سے اتراخنڈ کی عیتوں میں باتنے کیلئے لائے گئی تھی لیکن جمعہ خوروں نے اسے گودام میں اکھٹا کر کے رکھ لیا تھا پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے اور ماملے کی جانت شروع کر دی ہے رازدانی دلی کے زاپرباد علاقے میں ایک تین منزلہ امارت بھر بھرا کر ڈھے گئی اس امارت کو کچھ دن پہلے ہی پوروی دلی نگر نگم نے نوٹس دے کر خالی کرنے کے آدیش دیئے تھے جس کے بعد اس امارت کا مالک پرائیوٹ لیور سے اس کو توڑوا رہا تھا اور اسی سمیں یہ امارت تاش کے پتوں کی طرح ڈھے گئی جس میں قریب ڈیڑ درجن لوگ فسے تھے جس میں سے بارہے لوگوں کو اب تک نکال لیا گیا ہے وہیں تین سے چار لوگوں کے فسے ہونے کی آشنکہ ہے ہم نے کہا ہم اس کو توڑ دیں گے تو ہم نے کہا سامنے سوڑ لے وہ نہ رہا سوڑ لے کیندر سرکار جہاں غریبوں کے لیے بھوچن کی گیارنٹی کانون کو لاغو کر چکی ہے وہیں یوپی کے سیتاپور میں سرکار کی بد انتظامی کے چلتے ہزار اپنٹل گے ہو برسات میں بھیگ کر برباد ہو رہے ہیں یہ حال ہے گیہو کرشی اتپادر منڈی سمیتی کا جہاں گیہو کھولے میں رکھا گیا ہے اور بارش میں بھیگ کر نالیوں میں بہ رہا ہے اناج ویپاریوں سے سرکاری ٹیکس وصول کرنے کے باوجود بھی منڈی سمیتی گیہو کو سرکشت رکھنے کے لیے گودام کا انتظام نہیں کر پائی ہے جس کی وجہ سے گیہو بارش میں برباد ہو رہا ہے گیہو کی اس بربادی کو دیکھ کر جہاں پریشان ویپاری منڈی سمیتی پر آروپ لگا رہے ہیں وہیں پرشاسن لاپروہی کرنے والوں کے خلاب کارروہی کرنے کی بات کر اپنا پیچھا چھوڑانا چاہتا ہے ممبئی میں بیتی رات بڑی ہی بھیرہ میں اسے پوجہ نام کی ایک لڑکی کے حتیہ کر دی گئی ممبئی کو اپنگر کانجھول پاڑا میں رہنے والی پوجہ روز کی طرح دفتر جانی کے لیے اپنے گھر سے نکلی تھی لیکن رات تک گھر واپس نہیں لوٹی پولیس کو پوجہ کی لاش ممبئی کے جیوی لیار ہائیوی کے کناری سے ملی پولیس کے مطابق پوجہ کے جسم پر کسی دھاردار ہتیار سے پانچ ساتھ وار کیے گئے تھے حالانکہ پولیس کے ہاتھ ابھی تک کاتل سے دور ہیں پولیس کیس درج کر ہتیا کی وجہ اور ہتیاری کے تلاش میں جھٹتی ہے وہیں پوجہ کے قتل کے بعد گھر والے صدمے میں ہیں پولیس کی پوری ٹیم اس معاملے میں چھٹی ہے اور اس نے مرڈر کا داخل ہو رہا ہے